انوین کے دوستوں حسن کمال کا نوشکار سلام دوستوں آج آپ سے اس دیش کی جوڈیشری یا نیا پالکہ کے بارے میں کچھ بار کرنے کو جی چاہتا ہے سپریم کورٹ نے یہ جو ہمارے پرواسی مزدور ہیں ان کے بارے میں ایک سوو موٹو نوٹس لیا ہے اپنی طرف سے موٹو دیا ہے اور ان پرواسی مزدوروں کی بیبدہ سننے کی کوشش کی ہے تو اس کا چاروں طرف بڑا چرچہ ہے کچھ لوگ تو وہ پرشین یا فارسی کی کہاوت بھی دوہرہ رہے ہیں کہ دیر آیت درست آیت یعنی جو کام دیر سے ہوتے ہیں کبھی کبھی درست بھی ہوتے ہیں اس کا بہت سواگت کیا جا رہا ہے ہم بھی اس کا سواگت کرتے ہیں کہ چلو ساٹھ دن بات سہی لیکن سپریم کورٹ کی نیند تو ٹوٹی لیکن ذرا ٹھہری ہے ہم بھارت باسی اپنے مو میاں مٹھو بننے کے بہت شوق ہیں ہم بہت جلدی اپنی پیٹ تھپ تھپ آنے رکھتے ہیں انگریزی میں جسے کہتے ہیں کہ بلوئنگ ونس اون ٹرمپٹ تو ہمیں بھی اپنا بھوپو بجانے کا بہت شوق ہیں سپریم کورٹ کے اس ایکشن پہ کافی چاروں طرف سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے مگر چند باتیں کہی جانی چاہیے جو تھوڑی کڑوی بھی لگیں گی مگر سچی ہے ایک سچ یہ ہے کہ ہم بہت کہتے رہتے ہیں ہمیشہ ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کی نیا پالکہ بہت زبردست ہے اور نیا پالکہ سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہاں سے انہیں انصاف بہت ملے گا نیچے کی عدالتوں سے نہ بھی ملے تو سپریم کورٹ سے انہیں انصاف ضرور ملے گا لیکن سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہ ہم اپنی نیا پالکہ کو جتنا اچھا سمجھتے ہیں اتنی اچھی وہ ہے نہیں شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر سپریم کورٹ کا جھکاؤ ہمیشہ سرکار کی طرف رہا چاہے وہ جس پارٹی کی سرکار ہو آپ کو یاد دل آ دیں کہ امرجنسی کی زمانے میں اسی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ امرجنسی میں کسی ناغرک یا کسی شہری یا کسی سیویلین کا اپنے جان و مال پر بھی حق نہیں رہ جاتا اس کی جان و مال پر بھی اسٹیٹ کا ریاست کا حق ہو جاتا مجھے یاد پاتا ہے تو اس وقت ہماری سپریم کورٹ کے چیم جسٹس نسر اللہ بیک تھے جن کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ساری دنیا میں ہماری نیا پالکہ کا سر جھکا دیا تھا آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی بلکہ کچھ فیصلے ایسے ہوں ہیں جن کے بارے میں اس دیش میں بھی اور اس دیش کے باہر بھی بڑے بڑے سوالیاں نشان لگے گئے آئی ادھیا کا فیصلہ اس میں سے ایک ہے آج تک اس سپریم کورٹ میں ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے جنہیں اربن نکسلائٹ کہہ کر جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا بہت سے ایسے معاملات اور بھی ہیں کہ جن کے بارے میں سپریم کورٹ کا رویہ اگر کچھ اور نہیں تو تھوڑا لاپڑواہی کا ضرور رہا ہے کشمیر کی بارے میں تین سو ستر کے بارے میں نجانے کتنی یاچکائیں نجانے کتنی نالیشیں ڈائر ہیں سپریم کورٹ میں مگر سپریم کورٹ نے انہیں تھنڈے وستے میں ڈال رکھا ہے سی اے کے بارے میں نجانے کتنی نالیشیں نجانے کتنی یاچکائیں جن کی طرف اب تک کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے انہیں ایسے دبا کر رکھ دیا گیا ہے کہ جیسے کہ ان کی کوئی امپورٹنس ان کی کوئی حیثیت ان کی کوئی اہمیتی نا اور یہ جو آپ نے ابھی فیصلہ سپریم کورٹ نے سوہ موٹر جو ایکشن لیا ہے وہ بھی صحیح معنوں میں سوہ موٹر نہیں یہ بات اب جانی جانے لگی ہے کہ سپریم کورٹ کے بیس بڑے بڑے وکیلوں نے سپریم کورٹ کے ججز کے نام ایک لمبا لیٹر لکھا ہے تین چار پیجز کا لیٹر جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی بارے میں بھارتی یہ جنتہ کی آشا نیراشا میں بدلتی چلی جارہی ہے جو آشائیں تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کو جنتہ کی دکھوں سے ان کی پیرہ سے ان کی درد سے ان کی تکلیفوں سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی یا حمددلی نہیں ہے اس کے علاوہ چند بڑے بڑے ریٹائر چیم جسٹک جیسے جسٹس مادنلو کور جسٹس بارکنڈے کاٹسو جسٹس گوپال گوڑا ان لوگوں نے بڑے سخت آرٹیکلز لکھے ہیں اور سپریم کورٹ کو یہ یاد دلائیا ہے کہ عوام آپ کی طرف آس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ پا رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں اس لیٹر کے بعد ہی سپریم کورٹ کی نیند کھولی ہے جن لوگوں نے لیٹر لکھا ہے وہ واقعی بہت بڑے بڑے وکیل ہیں چند نام جو مجھے اس وقت یاد آتے ہیں وہ ان میں پی سی چیتنبرہ میں کپل سبھل ہیں پرشین دوے ہیں اندرال جیسنگ ہیں اس میں اقبال چھاگلا ہیں یوسف مچھالا ہیں سب مہر دسائی ہیں سب بڑے بڑے وکیل ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو جو سولیسیٹر جنرل ہیں گورنمیٹ آف انڈیا کے جو ایک طریقے سے جیوڈیشل آفیشل آفیسر کہیں جا سکتے ہیں انہوں نے جس طرح کی بحث کی انہوں نے جس طرح کیس رکھا اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سرکار بہت بکھلائی ہوئی ہے کسی آئی ہوئی ہے جھونجلائی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہڈ دھرمی سے کام لے رہی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات سے بڑے تکلیف ہوئی کہ سولیسیٹر جنرل تشار مہتن اکتیس مارچ کو اسی سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ آج کے دن ہندوستان کی کسی سرک پر گیارہ بجے دن تک کوئی پروازی مزدور نہیں ہے حالانکہ اسی دن کم سے کم پانچ لاکھ مزدور ڈلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے سرکوں پر موجود تھا صورت پر موجود تھا دوسرے شہروں پر موجود تھا اور افسوس اس بات کا ہوا کہ تشار مہتہ کے اس بیان کو عدالت نے مان لیا اور جب آپ کے سنوائی ہوئی تو تشار مہتہ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے جو وہ بیان دیا تھا وہ صحیح نہیں تھا وہ غلط تھا لیکن بہر آج سنوائی ہوئی اور اس میں تشار مہتہ نے ایسی باتیں کہیں کہ جو سن کر شرم آتی ہے دکھ ہوتا ہے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ یہاں یاجکان آئے لائے ہیں یہ سب لوگ گدھ کی طرح ہیں وچر کی طرح ہیں جو مردوں کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ انہیں نوچ کھائیں اور یہ تمام مزدور جو ہیں ان کو یہ وہ مردے سمجھتے ہیں اور یہ گدھ کی طرف ان کی طرف نگاہیں لے رہے ہیں بہت افسوسنات بیان بہت دکھوہ یہ بیان سوچ پھر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہے جو نہیں کر پا رہی ہے اس کی بہت کالوچنہ کی جاری ہے اس کو بہت کرسا اس کی ازادہ رہتہ تر اس کی باتیں کہیں جاری ہیں پھر انہوں نے لوگوں پر جو بیٹ رہی ہے کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز کو نہیں معلوم یا تشار مہتہ کو نہیں معلوم کیا انہیں نہیں معلوم کہ اس عورت پہ کیا بیٹ رہی ہوگی جس نے سیکڑوں لوگوں کے گھیرے میں سڑک پہ ایک بچے کو جنم دیا اور بچے کو جنم دینے کے ایک گھنٹے کے بعد اسے اپنی گھوٹ میں اٹھا کر پھر پیدا جلنے کی کیا تشار مہتہ اور ان ججز کو یہ نہیں معلوم کہ مظفر پور ریلوے اسٹیشن پر تئیس سال کی ایک بچی میں تو بچی ہی کہوں گا تئیس سال کی ایک بچی کی لاج پڑی ہوئی تھی اور اس کا بچہ اسے سویا ہوا سمجھ کر جو جو ہوا تھا کیا ان لوگوں کو اس بات کی بالکل خبر نہیں اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہاں رہتے ہیں تو پھر یہ ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں یہ پھر آپ نے ہی بنائے ہوئے کسی بلبلے میں قید تشار مہتہ نے عجیب عجیب باتیں کہیں انہوں نے جو سامنے کے وکیل تھے کپل سیبل ان سے یہ سوال کیا کہ اچھا اگر آپ لوگوں کو ان لوگوں سے بڑی ہمدردی ہے تو آپ بتائیے آپ نے ان کو کیا کیا تشار مہتہ صاحب ان کے لیے کچھ کرنا کپل سیبل کی ذمہ داری نہیں نہ ان کا فرض تھا ان کے لیے کچھ کرنا ان نالائق سرکاروں کا فرض تھا جن کی آپ وقالت کر رہے ہیں پھر بھی کپل سیبل نے اس کا جواب دیا اس نے کہا کہ تشار مہتہ جی میں نے چار کروڑ روپیہ دیا یہ میرا جو عبدان چار کروڑ روپیہ دیکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں اور شاید عام حالت میں شاید یہ کہنا پسند بھی نہیں کرتے لیکن انہوں نے یہ کہنے پر مجبور کیا گیا تو جو کچھ بھی کیا ہے اور کپل سیبل نے کیا وہ کر سکتے تھے لیکن کیا سپریم کورٹ کو یہ بات نہیں معلوم کہ اگر یہ لوگ بھوکے نہیں مرے سڑک پر چلنے والے تو ان انجیوز کی وجہ سے نہیں مرے ان رحم دل لوگوں کی وجہ سے نہیں مرے ان دریہ دل انسانوں کی وجہ سے نہیں مرے جنہوں نے اپنے گھروں سے کھانے پکا پکا کے لاکہ انہیں دیا اور انہیں کھلایا سرکار نے بچ نہیں کھلا اور آج ریلوے پروٹیکشن فورس کی ریپورٹ آئی ہے کہ چاریس دن میں کم سے کم اسی آدمی ٹریلوں میں مرے ہیں چند دنوں میں اسی لوگ ٹریلوں میں مرے ہیں جو کرونا سے نہیں مرے جو بھوکبری سے مری ہے جو ڈیہائیڈریشن سے مرے جو پیاس سے مرے جو اس بغیر ایشی کے ڈبوں میں بن گرمی سے مرے جو اس لیے مرے ہیں کہ جو اپنے گھر میں دوسرے دن پہنچ سکتے تھے اپنے گاؤں وہ پانچ دن چھ دن کے بعد پہنچے جو اس لیے مرے ہیں کہ جا کہیں رہے تھے پہنچ کہیں پہنچا کہیں دیے گئے تھے اس کے بعد بھی جب سپریم کور کے ججز انٹریم آرڈر لکھوا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اسٹیٹس کو اور سینٹر کو کیا کرنا چاہیے اور آرڈر دے رہے تھے کہ جو لوگ سڑک پر چل رہے ہیں ان کو فوراں شیلٹر دیا جائے پناہ دی جائے ان کو کھانا اور پینہ دیا جائے اور اگر وہ اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے بسوں کا یا ٹرینوں کا کوئی پیسہ نہ لیا جائے اور سب جانتے ہیں کہ ٹرین پر جانے والوں سے سات سات سو آٹھ آٹھ سو روپیا وصول کیا گیا لیکن ان سب باتوں کے بعد اگر سپریم کور کی نیند کھولی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نیند کھولی رہے دوستو آج یہ بات یہ ساری دنیا مانگے ہیں بڑے بڑے دنیا کے انسٹیٹیوشنز اور سوسائٹیز نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں کرونا نے میں اپنی طبا ہی نہیں پھلائی جتنی یہ چالیس دن پچاس دن چبون دن کے لوگ ڈاؤن نے پہنچائی لوگوں کا سب کچھ چھن گیا ہے سب کچھ لٹ گیا ہے عجیب عجیب باتیں سنائی دے رہی عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں بہت سے لوگ جو گاؤں جا رہے ہیں گاؤں والے انہیں اپنے گاؤں میں آنے نہیں دے رہے ہیں کہ انہیں ڈھر ہے کہ کہیں ان کے پورے گاؤں کو کرونا ہو جائے اور اسٹیٹ گوھر میں اس کوش نہیں کر رہے ہیں کم سے کم یوپی کی گوھر میں اس کوش نہیں کر رہے ہیں بہار کی گوھر میں اس کوش نہیں کر رہے ہیں اس عالم میں اپنی نیوائے پالکہ کے بارے میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس گھپال گوڑا جسٹس کاٹجو جسٹس شرما جسٹس لوکور ان لوگوں کے کہنے پر کم سے کم اب تو اپنی آنکھیں کھولی رکھیں بہت ہو گیا ہے کسی سے برداشت نہیں جن پر بیٹ رہی ہے صرف یہی نہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں جن کے سینوں میں دل ہے ان سے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اپنی نیوائے پالکہ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کم سے کم آس پاس کے دیشوں پر نظر دانی کم سے کم یہ دیکھیں امریکہ کی جوڈیشری کتنی جاگی ہوئی ہے امریکہ کی جوڈیشری نے ٹرمپ کے کسی بھی غلط آورڈر کو اپروو نہیں کیا ہماری ہاں کیا تم آتا رہا ہے ایک بہت چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں گجرات میں دو ججوں کی بینچ نے جسٹس پردی والا اور جسٹس وورا کی بینچ نے احمد آباد کے سیویل ہاسپٹل کے بارے میں بہت سخت رمارک ہوئی ہے اور یہ کہا کہ ہم کسی بھی دن جا کر اچانک دورہ کریں گے آپ جانتے ہیں کیا ہوا اگلے دن اس جج وورا کو ہٹا دیا جا اس کی بری کیا یہ اوپر کی عدلت کی مرضی کے بغیر ہوا ہوگا کہ اس کے بعد کیا نیاہ پالکہ سے کچھ امید رہے گی اور کتنی عجیب بات ہیں کہ کم سے کم چار ہائی کورس نے کورونا کے معاملے میں جو عوام پر بیٹ رہی ہے اس کی صدلی ہے تمیلناڈو کے ہائی کورٹ نے گجرات کے ہائی کورٹ نے کرناٹک کے ہائی کورٹ نے ان سب نے یہ کہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ نہایت شرمناک ہے وہ ہمارے لیے ہماری پوری ہسٹری کے اوپر ایک بہت کالا دھبا ہے ہائی کورٹ یہ کر رہے ہیں مگر سپریم کورٹ کی نین اپیا کر کھلی بہرحال اگر نین کھلی ہے تو خدا کرے کھلی رہے اور اب انہیں کبھی جھپکی نہیں آئے اور ان لوگوں کو انصاف ملے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انصاف کا آخری مندر اس دھرتی پر ہندوستان کا سپریم کورٹ ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنی پھر ملے گے اور کسی اور سبجیک پر بات کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ